بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج بڑی اہم خبریں ہیں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں اس کے بعد تجزیہ بھی ساتھ ساتھ ججز اور خفیہ اداروں کے درمیان جو کیس ہے اس پر بڑی چیخ و مکار مچی ہے یہاں اسلامباد نے ایک سرکاری عمارت میں بقاعدہ طور پر مہتہتوں کو مغلیات تک سنائی دی گئی کہ تم لوگ کام ٹھیک نہیں کر رہے وجہ کیا بنی اس کی میں تفصیلہ کو بتاتا ہوں پی ٹی اے نے ایک چال چلی سپریم کورٹ میں جو پٹیشن کے جتنے بھی مقدمات عمران خان کے خلاف ہے وہ ریکارڈ سے مداخلت ثابت کرنے اور وہ تمام فیصلے کال ادم قرار دینے کا ججز کے بلکہ خلاف کاروائی کا بھی ایک بڑا فیصلہ اور شہزاد اکبر جو عمران خان کے سابق مشیر ہیں انہوں نے پاکستانی حکومت پر اپنے اوپر تضاب پھینکنے کے معاملے میں عدالت میں رجوع کیا اور آئی ایس آئی کا نام شامل کر دیا افسران کے نام نوٹس بجوا دیا پاکستانی کمیشن کو یہ بہت بڑا کیس اور اس میں پندورا باکس کھلنے جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں سپریم کورٹ کی جو کل کی سماعت تھی اس کے بعد عمران خان پر توشہ خانہ کے تحائف جو اب شاید بچے دے رہے ہیں نیب کے چیئرمن کو اور اس نے خود یہ کیس بنا دیا تحائف وہی جو کیس چل رہا تھا قاضی صاحب پر دباؤ بڑھ رہا ہے استیفہ دینے کا معاملہ اور یہ استیفہ کی خبریں بھی چل پڑی ہیں مخالفت میں جیجز کی تعداد تقریباً پچاس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے نواز شیف اور رانہ سناؤلہ یہ وزیراعظم کے جو مشیر بنائے ہیں سیاسی اور عوامی امور کے منظوری بھی ہوگی علی امین گنڈاپور کی سٹیٹمنٹ کہ جس دن عمران خان نے کہا اسی دن وفا کی حکومت گرائیں گے کیا یہ گرا سکتے ہیں اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں پشاور سے سوشل میڈیا ایکٹیویٹسٹ کامران خان دن دہارے ویگو ڈالے میں اغوا اور یہ علی امین گنڈاپور کی حکومت میں ہو رہا ہے اس وقت پاکستانیوں کے ذہن میں کچھ سوال آدمی ہیں خان کی رہائی کب ہوگی ڈیل کے مطلق باتیں ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ ہتھیار ڈالنے والی ہے گھبرائے ہوئے ہیں تقسیم ہے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ کب تک چلے گا معیشت کی تباہی دو مہینوں کی حکومت کی تباہی کی حال میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پریلر صرف دو مہینے جو ان کی حکومت گیا تفصیل لیکن سب سے پہلے سوال سے جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ پاکستان میں کب ٹھیک ہو گا تو بدقسمتی سے ہیسٹ انڈیا کمپنی کے طاقتور لوگ ابھی تک اسی نوے کی دہائی میں پھسے ہوئے ماضی میں بینظیر بھٹو نواز شیف زرداری آپ کو پتہ ہے سیاستدان کیسز بنتے تھے ڈیل کرتے تھے بھاگ جاتے تھے پھر ڈیل کرتے تھے آ جاتے تھے اب ان کی بدقسمتی خان ان سب سے مختلف نکل آیا اور یقین کریں یہ کچھ ہفتے بڑے اہم ہے خان مزید ڈٹا رہا انشاءاللہ تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے کھڑی رہی تو چودہ اگرس کو پاکستانی اپنی حقیقی ازادی انشاءاللہ منائیں گے اور یہ دو ڈھائی مہینے مشکلات کے ضرور ہوں گے اس کی وجہ دیکھیں آپ لوگ چہتر سال کی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو دو مرلے زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو وہ کیس بیس پچیس سال چلتا ہے اور اس کا بھی ایک اکثر نتیجہ ہی نہیں نکلتا یہاں تو چھہتر سال کے قبضے گروپ سے آپ چھڑانا چاہ رہے ہیں جن کے مفادات خاندان اور تین ہزار لوگوں کے مفادات انسٹیوڈی صرف تین ہزار سات مغربی موالک میں ہیں عرب ریاستے میں ہیں پاکستان کا میڈیا ہے ججز ہیں عدلیا ہے ادارے ہیں تمام کھڑے ہیں اور ایک طرف چوبیس کروڑ عوام اس کے ایک مرشد تحریک انصاف کے اندر جو کھمبے بھی موجود ہیں جو عوام نے اسیمبلی میں پہنچا دی ہیں نشستے اور عوضے بھی مل چکے ہیں اور یہ لوگ اب دو دھاری تلوار بن چکے ہیں اس لئے آپ کو یہ مشکلات جو ہے نظر آ رہی ہیں ورنہ یہ معاملات کب کے حل ہو جاتے اگر جلد حل چاہیے تو فوراں دس لاکھ سے پچاس لاکھ لوگ سڑکوں پر آ جائیں پورے پاکستان کو پورا من انداز میں جیم کر دیں تمام سیاسی جماعتوں کو ملا لیں تو یہ بہت جلدی ہو جائے گا لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ عوام کو جمع کرنے کا کام قیادت کا اور قیادت نے عوام کو فلحال فرسٹریٹ کیا ہوئے قیادت ایک طرف دوسری طرف دیکھ رہی ہے دوسری طرف طاقتور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ضرور ہیں تقسیم بھی ہیں اور اس کی آپ کو ایک جلک عدلیہ کے اندر جو تقسیم نظر آئی بالکل وہی معاملہ ہے ایک طرف قاضی صاحب ایک طرف پچاس سے زاہد اجاج ہو چکے ہیں قاضی صاحب کو سطیفے پر مجبور کیا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور معیشت کے حالات بھی آپ کو پتہ ہیں وہ میں آگے بھی بتا دیتا ہوں اداروں کے حالات بھی یہ ہیں خان کے حمایتی ہر ادارے میں موجود اور بڑی تعداد میں لیکن یہ لوگ بھی عوام کے نکلنے کے انتظار کر رہے ہیں ایک چھوٹا سوا کا چنگاری بن سکتا ہے قاضی فائز کے پاس اللہ نے اسے موقع دیا انصاف فراہم کرے ورنہ آپ یہ ویڈیو کا ٹکڑا سنبھال کے رکھ لیں کہ دو تین سال بعد قاضی فائز بھی کسی پاڈکاست کسی انٹروم میں کسی صحافی کے سامنے بیٹھا کہ گمنامی سے دکھڑے رو رہا ہوگا کہ میں مجبور تھا نظریہ ضرورت تھی مجھے پاکستان بچانا تھا مجھے تو خود دھمکیاں مل نہیں تھی میری تو اپنی ویڈیوز تھی بدقسمتی سے یہی لوگ اسٹیپنشمنٹ وہ کندہ فراہم کرتے ہیں یقین کریں یہ نون لیگ پیپس پارٹی یہ چیف جسٹس یہ چند صحافی اگر یہ اپنا کندہ استعمال نہ کرنے دیں تو جو بدوق انہوں نے ججز کے اوپر تانی تھی اس کا نشانہ کبھی درست نہیں ہو سکتا لیکن یہ اپنا کندہ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں کان پاؤں ہاتھ بن کر کردار ادا کرتے ہیں اور تبایی بربادی ابھی وہ ایک صحافی جو راوی چین چین کرتے ہیں ان کا بھائی چان چون سوری چین چین وہ ان کے بھائی ایم پی اے بھی ایک صحافی کیا دے رہا تھا کہ بیڈ رومز میں کیمرہ لگانا پوری دنیا میں لگتا ہے بھائی اگر آپ کو شوق ہے آپ اپنے بیڈ روم میں لگوائیں لائف سٹریمنگ بھی کریں کسی کو کوئی اطراز نہیں تیکن ججز کو ماف کر دیں قاضی صاحب کی کھلی واردات پوری دنیا نے دیکھ لی چاندی منٹ کے لیے سوچیں کہ ججز اگر یہ کسی نے کبھی ٹانی جنرل کو ڈانٹ رہے ہیں لیکن جرت نہیں ہے کہ خفیہ اداروں کے سربراہان کو بلا کر نوٹس کر کے پوچھیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا آپ نے کیوں دھمکایا لیکن جس طرح وہ میاں بیوی کی لڑائی میں آپ کو پتا ہے ساس آ جائے تو پھر کمرے میں جا کے خامت اگر غصہ کرے بھی تو کمرے میں جا کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور ٹانی جنرل کا بھی یہی معاملہ ہے کل وہ کہہ رہا تو کچھ بندہ غوا نہیں ہوتا آج پشاور میں دن تیارے کمران خان نے بھی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کو ویگو میں ڈال کے اٹھا کے لے گئے اس کی بیوی نے فقیر آباد پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائی اور یہ بھی علی امین گنڈاپور کی تحریک انصاف کی حکومت میں پشاور بھی ہو رہا ہے بڑا افسوسناک معاملہ ہے صبحی حکومت کی رٹ کہاں گئی اگر اسی طرح کا معاملہ تو پانچ کرونے دے کے بھی اس کو ابھی جج کو چھڑوایا ہے تو انہی اداروں کو چاہیئے تھا وہاں کاروائی کرتے خفیہ اداروں کی طرف سے یہ دیکھیں یہ جو خطوط کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی بیرستر شہزاد جو عمران خان کے سابق مشیر ہیں یہ بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں پاکستانی حکومت کے خلاف اور آئی ایسائی کی خلاف برطانیوی ادالت میں چلے گے مقدمہ بھی درج کروا دیا ہوئی اور یہ خطرناک کام اس لیے کہ حکومت پر الزامات خفیہ اداروں کے نام عدالتوں میں جو ایسے موقع پر اس کے اثرات بڑے خطرناک ہیں بیرستر شہزاد اکبر پہلے ماضی میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں اس طرح کے بیرستر بھی ہیں کانون بھی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر ثبوت پیش نہ کر سکے ان دو افسران کے نام لے رہے ہیں تو جرمانہ ہو سکتا ہے اور لازمان ثبوت اور شوائد ان کے باس موجود ہوں گے کیونکہ ابھی حالی میں آپ نے دیکھا برطانیہ میں بھی ایک جرمانہ ہوا ہے اور انہوں نے خاص طور پر آئی اے سائی پر الزام لگایا ہے کہ برطانیہ کے اندر ان کے اوپر جو حملہ ہوا تضاب والا اس واقعے کو عمران خان کے دوزار بیس میں وزیر آباد کا اطلانہ حملے کے تناظر میں جوڑا اور بقیادہ نام بھی لیے اور پاکستانی حکومت ظاہر اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے اس کیس کو برطانیہ میں لڑے گی اور عدالت میں اگر یہ کیس گیا تو اب یہ پاکستان کی عدالتیں تو ہیں نہیں یہاں تو ججز تو ہیں نہیں جن پر آپ دباؤ ڈالیں وہاں پہ تو معاملہ کھل کے آئے گا شہباز اکبر کی یہ الزامات انٹرنیشنل لیول کا ایک بڑا معاملہ بنے گی کہ نیا پندوڑا باکس کھلے گا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے امریکہ میں موجود پاکستانی کلاس ایکشن کا فیصلہ کر رہے تھے کہ ان کے گھر والوں پر بھی دباؤ ڈالا گیا دو سال کے اندر جو معاملات ہوئے اور وجوہات وہی ہیں کہ عمران خان کا ساتھ دینا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے سب لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوئے اور یہ اگر معاملہ شروع ہو گیا تو یہ پوری دنیا میں پھر لوگوں نے کیسز شروع کرنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک قانون برحال قانون نہیں ہے ٹرانس نیشنل رپریشن سے کہتے ہیں امریکہ برطانیہ آسٹریلیا سمیت تمام ممالک ہیں اس میں امریکی شہریوں کو برطانی شہریوں کو آسٹریلین شہریوں کو کسی بھی ملک میں دنیا میں اور بھی ممالک ہیں کہ ان کے اہلے خانہ یا ان کے رشتہ داروں کو جو دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو ان کے حقوق ان کی آزادی پر حریسمنٹ اغوا کیا جائے دمکیاں دی جائیں گھر بار پر وہاں قبضہ کیا جائے پولٹیکل خاص طور پر ہیومن رائٹس جرنلیسٹ یا جو مائنارٹی گروپس ہیں تو یہ باقیدہ طور پر ان ممالک میں جو فورن انٹرفیرنس سے کہا جاتا ہے بیرونی مداخلت جیسے مداخلت ہوتی ہے اس پر قانون نہیں ہے لیکن جمہوریت اور انسانی حقوق دنیا بھر میں جو بچانے کے لیے ارگنیزیشنز ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی ان کی ہات لائن ایف بی آئے اور تمام ایجنسی ہیں جس میں پولیس سمیت سٹیٹ ادارے ہیں انہیں یہ اختیارات ہیں کہ اپنے ممالک اپنے شہریوں کی بھرپور مدد کریں اب چونکہ یہاں عدلیہ آزاد ہوتی ہے مغرب میں یہ کیسز دالتے فوراں سنتی بھی اور عمل بھی ہوتا ہے اب یہ حالی میں کینیڈا نے امریکہ نے برطانیہ نے ہندوستان کو اپنے ملک کے اندر جو سکھ رہنماؤں کے معاملے بڑا ٹھیک تھاک رگڑا لگایا سفارتی تعلقات تک خراب ہونے کی بات ہوگی اب شہزاد اکبر کا یہ معاملہ مجھے لگ رہے کہ پندرولا باکس کھلے گا اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا اپ ڈیٹنگ سٹوری ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اب یہ ڈیالا جیسے خان کا پیغام بھی آیا خان نے بھی کہا جنگل کا قانون ہے ملک کو لپیٹ میں لے چکا ہے ایک طرف خان جیسے سیاسی کہہ دی دوسری طرف مانی لانڈرنگ توشہ خانہ کے دن دھیارے گاڑیوں چوری کرنے والے نواز شریف جو جیل میں پوری کابینہ کے چھبیس سو ملاقاتیں ہوئی اور تیس تیس لوگوں کی کابینہ پارٹی چلاتے دی یہاں خان کو نہ میڈیا سے بات کرنے دیتے ہیں نہ کچھ دور شاہ محمود قریشی سے یا پرویز علی سے ملنے دیتے ہیں اور ظلم و ستم دیکھیں ان کی ایک طرف اور پاکستان کی قوم کی دیوانگی اور جنون ایک طرف دیکھیں جس طرح آپ کو پتا ہے کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں زندگی میں جب ہر انسان سارا فوکس ساری نظرے لوگوں کی ہر عام و خاص کی امیر ہو غریب ہو سٹیٹس کوئی بھی ہو وہ دنیا کے ہر جس مرضی خطے میں چلے جائے جس مرضی مذہب میں چلے جائے جس مرضی کلچر میں جب بچہ پیدا تو سب اسی دیکھتے ہیں اسپطال میں ڈاکٹر نرسیں گھر والے بزرگ بچے بوڑے نیا مہمان کیسا ہے یا جس دن اس کی شادی ہو دولہ یا دولہ نہ بنے تو لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں یہ دنیا کے ہر جگہ پہ ہے ہر جگہ رواج یا کلچر ہے پھر ایک دن اور بھی وی آئی پی بنتا ہے جس دن اسے ووٹ ڈالنا ہو جب بھی پولنگ سٹیشن پر پہنچتے ہیں ہر ایک کی نظر اس پہ ہوتی ہے کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے یہ بھی دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے یہ صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ووٹرز وی آئی پی ہوتا ہے وی آئی پی ہوتا ہے وی آئی پی ہوتا ہے اب پاکستان میں دیکھیں یہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے دنوں میں لوگ اسپتالوں میں بچے پیدا ہو رہے نام عمران خان رکھ رہے ہیں پاکستان میں سب سے مقبول ترین بچوں کے نام اس سال کے دوزار تئیس اور چوبیس میں پچپن لاک بچے اندازن پیدا ہوئے اور ریکارڈ کے مطابق ایوریجن اوستن بچوں میں سب سے زیادہ مشہور نام اس وقت عمران ہے مطلب خان کا نظریہ گھر گھر ہے شادی بیعہ کا موقع انسان کی زندگی ہے سب سے بڑا موقع دلہ دلن مو دکھائی کی رسمیں آپ کو پتا ہے توفہ طائف دیتے ہیں تصویر جو بنتی ہیں آخر میں وہ آخری تصویریں آپ کو پتا ہے زندگی کی یادگار ہوتے ہیں اس میں یہ لوگ جو میاں بیوی دلہ دلن یہ خاندان کے بزرگوں کو بھی نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں صرف یہ دو لوگ زندگی کے سفر شروع کر رہی یہاں یہ لوگ ایک تصویر لے جاتے ہیں عمران خان کی یہ اپنی زندگی کے سفر اس شخص کی تصویر سے شروع کرتے ہیں دوہزار چوبیس میں پانچ کروڑ نیا ووٹر داخل وہ اٹھارہ سال کی عمر سے کام تو نوے فیصد نوجوانوں اگر میں کہوں ووٹ عمران خان کو ملا تو یہ غلط نہیں فارم فورٹی فائف یہ مزید بڑھ رہا ہے اب اندازہ کریں صرف کچھ ہفتے ہیں تحریک انصاف کے بس بلنڈر سے بچے ہر قسم کی غلطی سے بچے اور ڈٹ کے کھڑے رہے قیادت بھی اور لوگ بھی اور یہ بلنڈر دیکھیں جس طرح شباز شریف نے بھی مارے بلنڈر بے وکوف لوگ اس کو لانے والے بھی ورلڈ اکنومک فورم فورم میں اس سے تقریر کروا رہے ہیں دنیا بر کے انویسٹر بیٹھے سب نے لوگ ملکی مارکٹنگ کرتے ہیں سرمایہ کار کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تمہیں آئینی تحفظ ہوگا قانونی تحفظ ہوگا ون ونڈو آپریشن ہوگا سرمایہ کاری کے لیے بہترین ماحول بنائیں گے آپ نے اکثر وہ بازار میں ریڈی فروڈ بیچتے دیکھو اپنا گندہ فروڈ بھی اچھا کر کے بیچتے ہیں آپ اپنے پروڈک کو کبھی برا نہیں کہتے دنیا میں کبھی ایسی مارکٹنگ نہیں کیے گی شباز شب اکنومک فورم پر سوائے دنیا بر کے صدور عزراء اعظم شاہی خاندان کے لوگوں کو ہاتھ پکڑنا پیچھے سے گربان پکڑنا سفارتی عذاب کے خلاف ورزی کرنا صرف یہ بتانے کے لیے ذاتی دوست تھی اس کی بڑی اس لیول کی عصارس کے دوست ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ہمارا تمانائی کے محکمت تباہ برباد ہو چکا ہے پاکستان ایک بجلی چور ملک ہے پاکستان کے اندر ہم صرف اور صرف خاص لوگوں کا خیال لگتے ہیں اشرافیہ کا پاکستان کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہمارے اخراجات ہماری آمدنی سے چار گنات زیادہ ہیں اور سب سے خطرناک بات جو اس نے کی ہم کبھی بھی اس بہران سے نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کرزہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے گلے کا پھندہ بن چکا ہے یہ باتیں میں کروں آپ کریں تو ٹھیک ہیں یہ باتیں دنیا بھر کے سامنے کے بعد کون آئے گا سرمایہ کاری کے نظر سوچیں یہ ورلڈ اکنامک فورم میں سرمایہ کار بیٹھے ہوئے سارے یہ نقشہ کیوں اس نے کھینچا اس کی بھی میں واردات بتاؤں تاکہ عرب ریاستوں عرب ممالک امیر شہزادوں کو پتا چلے کہ یہ تباہ حال ملک ہے لوٹ مار سیل لگی ہوئی ہے آج ہو لے جو وہ اکثر دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کاروبار بند ہو رہا ہے کچھ بیچنا ہے جلدی جلدی یہ یہاں اونے پونے داموں میں شہزادوں کی پاکٹ منی سے ادارے بکھنے دو مہینے کی ان کی پرفارمس اٹھا کے دیکھیں آمدنی پانچ ہزار تین سو تیرہ عرب اور خرچے ان کے نو ہزار پانچ سو تری پر عرب یہ منیسٹی آفانانس کی رپورٹ ہے پیٹرول کے ذریعے سات سو انیس عرب انہوں نے بنا لیے جو پشل سال سے چار سو عرب زیادہ ہے ایف بی آر نے ٹیکس کلیکشن میں سات سو گیانہ عرب کٹھا کرنا تھا پانچ ایک سو ناسی عرب کا شوٹ فال وہاں ہو گیا یہ باقی سر ٹریلر بتا رہا ہوں مجیسٹ کی باقی اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا کہ اس وقت یہ کتنے خسارے میں دو مہینوں میں یہ حال ہے اگر یہ گزرتا کہ ہر مہینہ تباہی رخ صرف اڈیالہ جیل کی طرف ان کا ہوگا اور مندت ترلا پروگرام ہوگا رنہ سناؤلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجبہ کی ایکسٹینشن کے بدلے میں ہمیں خان کو فیس کرنا اور اس کی طاقت کم کرنے کا صلاح ملا یہ ان کے حالات ہیں مزدوروں کا دن اور وہ شہزادوں کے سامنے خان مزدور بن کے اپنے لوگوں کو چھڑواتا ہے آج یہ اس کے ساتھ مفاہمت کی یہ پاگل ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر گزرتا مہینہ یہ خسارہ بڑھتا جائے گا اور یہ آشتہ آشتہ نہیں ہوئے میں خان سے بات کرنے کے لئے تو جی کا جانا ٹھہر چکے آج جائے آج کل جائے بس یہ وقت آپ نے گزرنا ہے اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کی لڑائی پاکستان کی امام کی لڑائی صرف ٹائم کے ساتھ ہے جتنا جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ہر گزرتا دن انشاءاللہ اللہ نجاہ بہتر ہوگا ابھی امریکی آئے ہوئے ہیں بات چیز چل رہی ہے انشاءاللہ اگلے ویلوگ پر بات کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز ہیں اللہ حافظ